یہ بدبخت مردہ جہنمی ہیں اور اس کے چیلے ہیں جنہوں نے روافظ کی سہولت قادی کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ حدیث کو روافظ کے معنوں میں پیش کر دیا روافظ سے بطر گروہ کوئی نہیں ہے وجہ آپ سے پوچھ ریا گیا آپ اتنا سخت فتوہ کیوں دے رہے ہیں کہا یہ یہودیوں سے بھی بطر ہیں یہ عیسائیوں سے بھی بطر ہیں یہودیوں نے سو جرم کیے ہو لیکن انہوں نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو برا بلا نہیں کہا عیسائیوں نے سو جرم بھی کیوں انہوں نے اپنے نبی کے حواریوں کو کبھی برا بلا نہیں کہا یہ ایسے بدبخت ہے جسے نبی کا کلمہ پڑا اسی کے سسر برے اسی کی بیویاں بریں اسی کے دماد برے اور کربلا کا واقعہ تو بیسیوں سال بعد آیا تھا مردہ جہلوی اور ان کے رفاقہ اس بات کے پر گوڑنی کرتے ہیں کہ کربلا کا ثانحہ تو بیسیوں سالوں کے بعد رونما ہوا یہ ابو بکر و عمر کے حلاف کیوں ہیں آپ ان کی صورت کاری کرتے رہے ہیں کہ مسئلہ جی کربلا کا واقعہ ہے اگر مسئلہ کربلا کا واقعہ تو اس سے بیسیوں سال پہلے فوت ہو جانے والے ابو بکر و عمر کو گالیاں کیوں دیتے ہیں اور سیدنا معاویہ حضرت ابو بکر و عمر جتنے متقیب ان کے آجائیں ان کی زبانوں سے نہیں بچ سکتے اور اس بدبخت نے یہی دعویٰ کیا کہ میری زبان سے نہیں بچ سکتے اور وعبیوں کو کرانا ہے تو محمد الواب صاحب کی کتاب ان کے بیٹے کی عبداللہ بن محمد بن عبدالواب اس کے بارے میں تو یہ خموش ہیں بول ہی نہیں رہے تو اصل میں یہ جنگ ہار چکے میں ہیں ان کو پتا ہے تو اس لیے آپ یہ دیکھیں یہ احادیث کے بارے میں بھی معاذ اللہ اس کو ہی نہیں پتا کہ معاذ اللہ کہنا ہے یا معاذ اللہ کہنا ہے سعید ابن موعد وہاں میم کے اوپر پیش ہے یہاں پہ میم کے اوپر زبر ہے جنہیں عالم اور عالم کا بھی فرق نہیں پتا کوئی جو بندی عالم ہو کوئی اہل حدیث عالم ہو عالم نہیں عالم بیسے عالم بھی ٹھیک ہے عائد و دنیا داری ہے نا یہ یہ عالم ہے عالم نہیں ہے یہ ان لوگوں کی یعنی یہ میں اس لیے نہیں بات کر رہا ہی عام مندقر میں اسے نہیں اس پر گوھروں گا لیکن ان کا تو بڑا زوم ہے نا کہ ہمیں بڑی عربی آتی ہے تو میں بتا رہا ہوں ان کو معاذ اللہ اور معاذ اللہ کا ہی فرق نہیں پتا کہ ہم نے پرونونسیشن درست طریقے سے کس طرح دار حدیث پڑھ کے اس پر معاذ اللہ یہ مردہ جہل میں چھپاوا رافضی اہل سنت کا نباتہ ہو را ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس حاندان کے اوپر حملہ آور اس حاندان کی توہین و تشنی کرنا ایک عدیس گڑیوی ہے ایک عدیس گڑیوی ہے ایک عدیس گڑیوی ہے یعنی مفہوم گڑا وہ حدیث تو درست ہے کہتا ہے امار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ یہ امیر معاویہ کا تھا امیر معاویہ نے قتل کیا تھا امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں وہ تو جہنم کی طرف بلانے والا تو جی وہ فاہم غلط لے رہا ہے تو صحیح فاہم بتا نہ بتا کون قاتل ہے اور بتا کہ تیرے بزرگ کس کو لکھتے آئے ہیں بتا محمد الرواب صاحب کی کتاب سے نہیں بتا سکتے انہیں پتا ہے اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے تم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صاحبہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لئے تیار ہیں جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ جب چاہو ہمیں جیلم میں بلالو تالو ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسانا وانفوسکم سم نبتہل فلنجل لانت اللہ القادبین ہمیں تمتم زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں اور میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آیت مباہلہ جو نازل ہوئی اس کنٹیکس میں صحیح مسلم کی عدیث سکس ڈبل ڈو ڈیرو یہ مباہلے کے جو چیلنج کرتے ہیں نا کبھی یہ تو اس ٹیٹ سے بیانے نہیں کر سکتا پوری عدیث تو اس میں سبوش حتم کا ذکر ہے اور سعید مناج و سننہ سے اپنے روحانی اببہ ابن تیمیہ کا حوالہ نکل کرنا ہے جس میں اس نے فننگ دی بلیکس کی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نزی اللہ تعالیٰ نے سعید بن ابی وقاس کو علی پر سب کرنے کا کہا تو انہوں نے انکار کیا اور حضرت علی کے تین فضائل بتائے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور تیسرا آیت مباہلہ والا حوالہ دیا سعید بن ابی وقاس نے کہ نبی الاسلام نے مباہلے کے موقع پر نجران کیس آئیوں کے اگیسٹ رسول اللہ نے حضرت علی حسن حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہ مجمعین وعیم السلام مجمعین کو لیا اور کہا اللہم ہاولائی اہل بیتی یہ تین فضائل سنائے تھے یہ ہے حدیث مباہلہ اور آیت مباہلہ یہ بیان کر سکتے ہیں اس کا تو سٹارٹ اس سے معاویہ معاویہ نے حکم دیا تو سعید بن ابی وقاس نے کہا میں ہرگز علی پر سب نہیں کروں گا اور ان نے کہا کہ تمہیں کونسی بات مانے ہے بلکہ علی ابن ابی طالب نہیں کہا ابو طراب کہا اور بنو میہ جب ابو طراب کہتے تھے تو وہ تنغیث کے لیے کہتے تھے یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے جب سعید بن سعید اسعادی کو بلائے گیا اور کہا کہ آپ علی پر سب وہ شتم کریں من نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا ان کا اچھا کہہ دو ابو طراب مٹی والے پر لانت اس کا کچھ چیزہ بخاری کے اندر موجود ہے سال ابن سعید السادی نے کہا کہکہ لگایا بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کہکہ لگایا انہوں نے کہا تم تو ابو تراب نام حضرت علی کا تحقیر سے لے رہے ہو اور علی خوش ہوتے تھے اس نام سے اچھا بنو مہیا کو یہ کہانی تھی کہ حضرت علی کی چھیڑا مٹی والا پھر انہوں نے کہا اچھا تو آپ سنائیں کہ یہ نام پھر کیسے پڑھا ہے انہوں نے کہا سنو اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن حضرت علی کے فضائے میں چپٹر میں بخاری مسلم میں انہوں نے کہا ایک دفعہ فاطمہ اور علی کا جھگڑا ہوا میاں بی بی ہونے کے ناتے حضرت علی نے اراز ہو کے گھر سے چلے گئے یہی شریف حامد کی نشانی ہوتی ہے بی بی کو نہیں نکالتا خود نکلتا رسول اللہ آئے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تیرے چچا کے لڑکا کدھر گیا کہا رسول اللہ نراز ہو کے چلے گئے آپ نے ایک صحابی کو روانہ کیا ڈھونڈوں کدھر ہے بتایا کہا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی میں آپ رسول اللہ حکم بھی دے سکتے تھے مولا علی خود قدموں میں آذر ہوتے ہیں حضور نے یہ پروٹوکول دیا محبت کے اظہار کے لیے خود تشریف لے گئے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑی اور سر کے بھالوں سے مٹی جھاڑی کپڑوں سے چاڑتے ہوئے کا اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ بس وہ مولا علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی حالانکہ ابھی کنیت ابو ابو الحسن تھی تو یہاں جو مسلم کے لفاظ ہیں تو یہ کونسی چیز مانے ہے کہ ابو تراب کے اوپر ساتھ تو سب نہیں کرتا کہتے ہیں جی مام نووی نے جواب دیا امام نووی نے جواب دے کہ اپنی عزتی قوائی ہے نا نووی نے یہ جواب دیا کہ وہ اصل میں کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگ تو علی کو گالیاں دیتے ہیں آپ مجھے کو علی کی ایسی فضیلت سنا دیں اصل معاوی فضیلت سننا چاہ رہے تھے تاکہ بنوئے کہ لوگوں کو قائل کریں واہ واہ سبحان اللہ تو اس لیے کہہ دیتے ہیں بھئی حدیث اپنی فاضح خود کرتی ہے ان کے جو الفاظ ہیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا اور ابن تیمیہ نے مراج سننا میں لکھا کہ معاویہ نے سب کا کہا تو انہوں نے انکار کیا اور اس سے بڑھ کر سن نسائی القبرہ میں اس کا ایک طریق موجود ہے خصائص علی والے چپٹر میں علام مصطفیٰ زہین نے اس کی صندت صحیح قعب ہے یہ سیم عدیث مسلم کی ہے اس کے آخر میں الفاظ ہے ساکھ ابن عبی وقاس کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا جب سے میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا تو پتہ چل گیا کہ وہ ڈانٹ پڑھائی تھی حضرت سعید نے جی وزیلت نہیں سنائی تھی اور سنن ابن عماجہ میں تو آگے الفاظ ہے چوتھی وزیلت میں انہوں نے سنائی جس کا مولا میں اس کا مولا علی تو الحمدللہ احادیث میں چیزیں بات ہیں یہ میں نے ساری چیزیں فائی بی کے اندر بیان کی یہ چونکہ ہمارے خاص بھائی کا سوال تھا غلام محید دین بھائی کا یہ چینل ہے رائے ہدایت مجھے پتہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی کلپ بنانا ہوگا اس لیے میں نے تھوڑا تفصیلی اس کے اوپر بول دیا